موسیقی ملتی ہیں تو اس وقت انقلاب آتا ہے اور ضرورت ہر کسی کی اپنی اپنی ہے میں اپنی ضرورت کو لے کے آیا کھڑا ہوں اور سوسائیٹی نے اپنی ضرورت کے مدنظر سوسائیٹی بنا دی اور آپ لوگ کے لیے اپشن مجود ہے کہ آپ اس وقت کمرشل اور ریزیڈنشل اگندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں نیو سٹی پیرڈائز نے اپنا کمرشل لانچ کر دی ہے بڑے مختصر سے ٹائم کے لیے کل آپ کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے اٹھائیس تاریخ کو آپ کی وہ بوکن جو ساڑھے اٹھارہ لاکھ ریزیڈنشل کے اوپر تھی آج ہم بات کمرشل کے اوپر کریں گے کہ سوسائیٹی کمرشل کتنے میں لوج کیا ہے تو کمرشل کی ڈیٹیل تھوڑی مختصر سی ہے صرف دائی مرلہ چار مرلہ اور آٹھ مرلہ تین کمرشل سوسائیٹی نے لوج کی ہے اگر اس کے میں ریٹ کی بات کروں کہ اس کی انسٹالمنٹ کیا ہوگی چیزیں تو میں ساری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ کا ڈائی مرلہ کا کمرشل جو ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے پچ پن لاکھ روپے اور اس کی ڈان پیمٹ پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے اور کنفرمیشن پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ آپ کا ٹوٹل گیارہ لاکھ روپے کے اندر وید کنفرمیشن فیز جو ہے یہ جمع ہو جائے گا ساڑھے تین سال کا پلان ہے اگر میں چار مرلہ کمرشل کی بات کروں تو یہ پچاسی لاکھ روپے ہے ٹوٹل اس کی قیمت ہے اور جس کے اندر آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کی ڈان پیمٹ آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کی کنفرمیشن یہ ٹوٹل سترہ لاکھ روپے کے اندر آپ نے اپنی بوکیں کروا سکتے ہیں اگر اسی کو میں ڈسکس کروں آپ کے آٹھ مرلے کے اندر آٹھ مرلے کی ٹوٹل قیمت ہے ایک کروڑ پنتالیس لاکھ ایک کروڑ پنتالیس لاکھ مینز کہ چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کی ڈان پیمٹ چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کی کنفرمی بن سکتے ہیں ایک بات ضرور یاد رکھیں یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے اور اگر میں موٹر وے کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور یہ بلکل برہان انٹرچینج سے آپ جیسے ہی اترتے ہیں تھوڑا سا آپ رائیڈ لیں گے رونگ آگے سیدھا آپ سوسائیٹی کے گیٹ نمبر ٹو کی اوپر آتے ہیں گیٹ نمبر ون اور گیٹ نمبر ٹو یہ دونوں جیٹی روڈ کے اوپر ہے اور اگر آپ موٹر وے سے آئے آپ کو بلکل زیرو کلومیٹر آپ کے موٹر وے سے آئے آپ کے برہان انٹرچینج سے اگر میں جیٹی روڈ سے ٹریول کروں تو آپ اسلامباد سے آئیں تو آپ حسن عبدال کے بلکل ساتھ ہیں اور اگر یہ پوچھ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں یہ جو آپ کو مین بلیوار نظر آ رہا ہے یہ آپ کے گیٹ نمبر ٹو کی طرف ہے اور گیٹ نمبر ون بلکل برہان انٹرچینج کے پاس ہے ایک وسیع رکبے کی اوپر مشتمل نیو سیٹی پیرڈائز آج ہم اس کے کمرشل کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ڈیٹ پی اسی طریقے سے کلوز ہو جائے گی یہ اسلامباد کے وہ والے پروجیکٹ نہیں ہے جس کے لیے آپ دو سال کے لیے ایک پیمنٹ پلین کو چلاتے رہیں گے نیو سیٹی پیرڈائز اپنی سائٹ کی اوپر ایک فنکشن کرنے جا رہی ہے ایک بہت بڑا فنکشن جس کو ارینج کیا گیا ہے مارچ کے اندر اور مارچ کے اندر سوسائٹی اپنی فیوچر کی پوری پلیننگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سائٹ کی اوپر ڈسکس کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنچل کے اندر تقریباً ڈائی سے تین لاکھ رپیک ایک نئے ریٹ آئے گا کمرشل ابھی جن ریٹوں کے اوپر ہے میری آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ آج ہم آپ کی ضرورت کے لیے یہاں پر مجود ہیں آج آپ اگر اپنی بکنگ کریں گے آپ کو صرف ڈان پیمٹ کنفرمیشن کے اوپر بکنگ ہوگی کل یہی چیزیں کمانے والے وہ لوگ ہوں گے جو آج انویسمنٹ کریں گے کل پروفٹ کے اوپر دیں گے نئے ریٹ کے ڈر کی وجہ سے آپ پرانے ریٹ کو پروفٹ کے اوپر پرچیز کریں گے تو لہٰذا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ میرے دیئے کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور اپنی بکنگ کو ہنڈر پرسنٹ یقینی بنائیں تاکہ آپ نیو سٹی پیرڈائز کا حصہ بنیں اور اسلام آباد کے جتنے پروجیکٹ ہیں تمام پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائی مرلے کا کمرشل بہت کم جو ہے وہ ہوسنگ پروجیکٹ دیتے ہیں ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے آپ کی ضرورت کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کو ریزیڈنشل کی قیمت کے اندر آپ کو کمرشل دیا جا رہا ہے آپ کی بسات آٹھ مرلہ کی نہیں ہے کمرشل کی آپ چار مرلہ پہ آئے آپ کی چار مرلہ کی بسات نہیں ہے آپ ڈائی مرلہ کے اوپر آئے نیو سٹی پیرڈائز آپ لوگ کے لیے مواقع فرام کر رہی ہے مواقع یہی ہے کہ آپ ایک کمرشل کو ریزیڈنشل کے اندر پرچیز کریں ناظرین انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مین کے اوپر اگر میں بات کروں سیوریج سسٹم کی تو وہ پراپر اس کے اوپر سٹارٹ ہوا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کام جاری ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی یہ جتنی بریجز درمیان میں آئیں گی یہ سیوریج کے لیے جو آئیں گی کروس کرنے کے لیے یہاں سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر بھی پراپر کام جاری ہے اور مین بلیوارڈ کو بہت جلدی بنا دیا جائے گا اور کیونکہ یہ مین اکسیس ہے آپ کے جیٹی روڈ سے تو اس کو یہ گیڑ نمبر ٹو ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کام جو ہے یہ گیڑر ڈال دیا گیا ہے اور بڑا زبردست قسم کا روڈ بنایا جا رہا ہے تو آپ بے شک دیکھیں گے مارچ کی اندر ہی آپ کو بہت بڑی سائٹ کی اوپر جو ہے نا وہ ایک تبدیلی نظر آئے گی سائٹ بھی اوپر ایک آپ کو کام کی جو ریشو ہے وہ ڈائی سے تین ماہ کے اندر کام کی ریشو آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے تقریباً 30 to 40% حیثہ ایسا ہے کہ جو یہ ڈیولپ کر دیں گے سائٹ کی اوپر اور انشاءاللہ پہلی بیلٹنگ جو ہے وہ بھی بہت جلدی ہوگی جی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیولمنٹ کا سفر جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی انشاءاللہ ہم سائٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ بڑی زبردست طریقے سے شاندار طریقے سے سائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے روڈز جتنے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑے مختصر سے ٹائم کے اندر کیونکہ مارچ کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے سائٹ کی اوپر کرنا ہے جس کے اندر فیوچر کی جتنی حکمت عملی انشاءاللہ وہ تیہ کریں گے کمرشل ایک اچھی اپشن ہے اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ کمرشل ریزیڈنشل ریٹس کی اوپر مجود ہیں اور پھر آپ کے بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر اور موٹر وے کا حصہ ایک ایسی سوسائٹی ایک نام بھر سوسائٹی جنہوں نے دو آلریڈی پروجیکٹ ڈیولپ کی ہیں پچھلے بیس سال سے مارکیٹ کے اندر ان کی ایک بہت اچھی ریپو ہے اور بھی آج سے بیس سال پہلے آپ کو پتا ہے سوسائٹی کے نام سے لوگ ڈرتے تھے لوگ صرف انتقال شدہ زمین لینے کا خواب دیکھتے تھے اور کبھی بھی اس وقت سب سے بڑا رسک جو تھا اس وقت تھا لیکن انہوں نے الحمدللہ اپنے سیٹسفائیڈ کلائنٹ جو ہے مارکیٹ کے اندر جنیٹ کی ہے آج انہی کلائنٹ کی وجہ سے آج جو اس کی مارکیٹ ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے موو کر رہی ہے اب آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا سیٹنگ کر دی ہے رستے مختلف سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ یہ کرش ہے بالکل جو مین روڈ کے اوپر انہوں نے ڈالی ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہے میں اسی سائٹ سے آپ لوگوں کو لے کے گئے ہو لیکن اس وقت سائٹ ذرہ ڈفرنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے ہر طرف جو کام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور گزرنے کی جگہ بڑی مشکل ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سائٹ کا وزٹ بھی دیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ نیو سیٹی پیرڈائز بڑے مختصر سے وقت کے اندر ایک کلیل وقت کے اندر ایک بہت بڑی ڈیویلومنٹ کرنے جا رہی ہے اور کر رہی ہے اس مہگائی کے دور کے اندر بھی ڈیویلومنٹ کرنا کسی سوسائٹی کے لیے پہاڑ سے کم نہیں ہے لیکن پھر بھی سائٹ کی اوپر برمار ہے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کلائنٹ سے پیمنٹ لینی ہے دن ہم نے جو ہے ڈیویلومنٹ کرنی ہے بغیر کلائنٹ سے یقین رکھے اور ان سے لیے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کی اوپر مشینیں اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کو آویل کرنا چاہیے ہم اس وقت اس کے مین جو بلے وارڈ دوسری سائٹ سے جو گیٹ ون کی طرف سے آ رہا ہے موسکی طرف اس وقت ہے اور گیٹ نمبر ٹو کی طرف سے ہم موکر کی سائٹ میں آئے ہیں ایک اچھی ریزیڈنسی ہے ایک اچھا ریزیڈنسل جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اور ہر صورت میں یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ ضروری بنتی ہے اگر آپ کم ٹائم کے اندر زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا کم ٹائم کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت اب نہیں دینا چاہتے اپنی انویسمنٹ کو تو وہ آپ کے پاس ایک کھڑا پروجیکٹ ہے نیو سیٹی پیرڈائز ناظرین آج کا ہمارا پروجرام آپ لوگوں نے دیکھ لیا آج کا سائٹ ویزر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا امید ہے آپ کو پروجیکٹ پسند آیا ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں ان یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور میرے یوٹیوب چینل کا اللہ حافظ